دوستو تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ اور تاریخ پر تاریخ یہ ویسے دیکھ فلمی ڈائلوگ ہے بات انداز بے خوب جبان میوات آزتہ السلام علیکم نمشکال سسرے کال میں ہوں ارشد بی سرور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آزتہ آئیے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے سوق میوات آزتہ کی ٹیم پہنچے ہیں راجستان اریانہ بورڈر پر یہاں پر باری تعداد مجوکیشان ہے وہ دلی کی طرف کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بھاری پولیس بھل تینات اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے میں کیمرامین سے کہوں گے ایک بار دکھائیں کہ ہمارے پولیس کے زوان بھی اور شیار پیپ کے زوانی ہیں بھاری تعداد میں تینات ان کو روکنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سائیڈ میں جو کشان ہے بھاری تعداد میں آج یہاں پر پورے گسے میں پورے اپان ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی تاریخ پر تاریخ اور تاریخ پر تاریخ یہ ویسے تک فلمی ڈائیلوگ ہے لیکن کسان اور سرکار کے بیچ میں یہ ڈائیلوگ ایک طریقے سے فٹ بیٹھ رہا ہے نو بیٹھا کے ہولی نو بار بات چیتے ہولی ساری فیل نہیں کسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو وہیں کسان یعنی سرکار بات ماننے کو تیار نہیں کیسے سمادھان ہوگا بیچ کا نور یعنی بیٹھا کے سب پھیل آئیے آپ کو لیے چل رہے ہیں میوات آستک کے مادھیم سے دوستو یعنی حریانہ رائستان بورڈر پر اور یہاں پر یہ کسان آندولن یعنی کسان دلی کی اور کوچ کر رہے ہیں لیکن ہم دوسری طرف بات کریں تو درسکو یعنی بھاری پولیس بل بھی آپ کو تینات نظر آئے گا یعنی پولیس پرساسن ایک انچ یعنی کسانوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے لیکن کسانوں کی بھی یہ آواز ہے ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ ہو جائے لیکن ہم اپنا حاق لے کر کے رہیں گے یعنی کابلت تاریف یوں کہوں تو کوئی سنکوچ نہیں ہوگا کابلت تاریف سماس سیوی یعنی صاحب کا پٹواری ہم ساتھ پنانا بیدان سبا سے جڑ رہے ہیں دوستو جانتے ہیں اس آندولان میں یہ بھی صبح آٹھ بجے سے کھڑے ہیں اور کسانوں کے آواز بن رہے ہیں اچھا جناب کیا کہنا چاہو گے جس طریق سے پرساسن آپ کو روک رہا ہے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے کیا کہنا چاہو گے پہلے تو میواز آج تک کا دنیاوات ہماری بات کو سرکار تک پہنچا رہا ہے پرساسن ہمیں یہاں روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں ہم دلی پہنچیں گے اور 26 جنوری کے پریڈ میسے لیں گے یہ ہماری پوری کوشش رہے گی اچھا یہ ہم چاہتے ہیں آپ کو جس طریقے سے آپ بیریکیٹنگ لگا دی ہیں آڑے ڈمپر لگا دی ہیں آپ کو اسی دن 26 جنوری کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے جائے گا نہیں نہیں جب تک تو یہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ جب تک ہماری تینوں کانون رد نہ ہو جائیں تب تک ہم دھرنے پر رہیں گے اس میں ہم ایک ساتھ اور ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ کسانوں کی بات نہیں ہے یہ دیش کی ایکتار اکھنٹا کا سوال ہے سب کے سب اس آنگولن کو دوسرا روپ دینا لگے گا سب جانتے ہیں کہ کہیں کوئی کھالستان کا کوئی جنڈا نہیں تھا دوسری کیسے آپ کے دھرم میں ہرا جنڈا ہے اور اس پر چاند تارے ہوتے ہیں کہیں تک جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جنڈا لگا رکھا ہے پیارے دوستو یہاں آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے دوستو فیلحال اتنا ہی پھر لے کر حاضر ہوں گے دیس اور دنیا سے جوڑی تاجہ ترین خبریں تب تک آپ بن رہیے صرف اور صرف میوات آج تک کے ساتھ